کہ اکثر دیندار لوگوں میں ایک مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں فیوچر کی پلیننگ کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمیں کل کی خبر ہے نہیں کہ کل ہونے والا کیا ہے اس لیے وہ اکثر دیندار لوگ فیوچر کی پلیننگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں بس صبح اٹھو جیدر مو اٹھایا چل لیے کچھ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا ان کا نکر شام کو سو گئے اور ہسی کشی زندگی اس طرح سے ختم یہ بلکل غلط ہے یہ بلکل غلط ہے دیکھو زندگی ایک عمارت کی طرح ہے نا آپ گھر بنانے سے پہلے نقشہ بناتے ہو اس کی پلیننگ کرتے ہو یہ گھر بننے کے بعد پلیننگ کرتے ہو آپ نے بیگم کے لیے گھر بنانا تھا بنا دیا آپ نے کچن اتنا سا اور واش روم اتنا بڑا اب جب بیگم جس کے لیے بنا رہے ہو اس نے دیکھا اس کو آیا غصہ یہ کیا کر دیا اب آپ کہہ رہے ہو کہ اب تو بن چکا ہے اب کچن کو بڑھانے کی جگہ نہیں واش روم کو گھٹانے کی جگہ نہیں تو دنیا میں سب سے بڑا بے وکوف وہ ہے جو پلیننگ کے بغیر کام کرتا ہے سمجھتے ہیں اور یہ پلیننگ قرآن سے بھی ثابت ہے دو آیتیں اس وقت ذہن میں ہیں ایک حضرت مریم نے بچہ ابھی پیدا ہوا نہیں حضرت مریم کی ماں نے پیدا ہونے سے پہلے پلیننگ کی تھی اس بچے کو بنانا کیا ہے اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے ابھی بچہ بھی نہیں پیدا ہوا اور پہلے سے پلیننگ ہو رہی ہے ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو کے بڑا ہو کے شادی کر کے دادا بن کے نانا بن کے مرنے سے پہلے تھوڑی بہت سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو کرنا کیا تھا اور کیا انہوں نے کیا ہے دوسری بات یہ مصر میں جب قہد پڑھنے والا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اگلے ساتھ سال کی پلیننگ پہلے والے ساتھ سال میں کی کہ نہیں کیے کہ بھئی ابھی سے اسٹور کر لو تاکہ اگلے ساتھ سال میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے روٹی ہو اس سے پتا چلتا ہے کہ فیوچر پلیننگ کرنا یہ توقع کے خلاف نہیں ہے رہا یہ مسئلہ کہ ہمیں تو کل کا پتا نہیں ہے اور پلیننگ ہم بیس بیس سال کی کریں کل مر گئے تو ہماری ساری پلیننگ ضائع تو یہ بات کافر تو کر سکتا ہے مسلمان نہیں کر سکتا کافر کہہ سکتا ہے میں نے بیس سال بعد کی پلیننگ کی تھی جیسے مائیکل جیکسن کہہ سکتا ہے میں نے تو پلیننگ کی تھی ایک سو بیس سال زندہ رہوں گا اسی سال تک میرا لائف اسٹائل یہ ہوگا پھر اسی سال کے بعد میں اولڈ ہاؤس میں جا کے کیرم بورٹ کھیلوں گا پھر میں نوے سال کا جب ہوں گا تو صرف لوگوں کو ناچ گانے کے مشورے دیا کروں گا تھرکھنے کے قابل نہیں رہوں گا اور میری تو ساری پلیننگ کی ایسی کی تیسی سویا صبح پولیس بھی مجھے نہیں اٹھا سکتا کافر یہ بات سوچ سکتا ہے مسلمان یہ بات نہیں سوچ سکتا کیوں حدیث میں آتا ہے تم نے پلیننگ کی نا بخاری کی حدیث ہے درخ لگایا درخ لگایا نا پلیننگ کی ہو رہی ہے نا کیا ہوگیا بھائی درخ لگاتے ہو تو کیا فوراں اگلے دن ٹیمارٹر دینا شروع پھل دینا شروع کر دیتا ہے پانچ سال دس سال کے بعد دیتا ہے تو جو بھی درخ لگا رہا ہے وہ اگلے دس سال کی پلیننگ کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا تو حدیث میں آتا ہے کوئی بات نہیں درخ لگایا مر گئے تمہیں نہیں فائدہ ملا نا جب تک چرین پرین بھی کھاتے رہیں گے قبر میں تمہیں سواب ملتا رہے گا اس سے پتہ چلتا ہے پلیننگ تو سو سو سال کی بھی کرو کوئی پرابلم نہیں ہے کر کس چیز کی رہے ہو ایسی چیز کی کرو جس کا آپ کو بھی فائدہ ہو آپ فائدہ نہ اٹھا سکے تو انسانیت کو اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا انگریز ان چیزوں کو نہیں سوچتا وہ کہتا ہے بس پلیننگ کرو فائدے کے لئے اس میں اللہ نہیں ہوتا اس کی ڈشنری میں حضرت مریم کی ماں نے پلیننگ کی تھی بچہ پیدا ہوگا دین کی خدمت کے لئے وقف کروں گی اگر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ضائع ہو جاتا سواب پھر بھی مل جاتا کی نہیں ان کی پلیننگ پوری ہو گئی اشکال کا جواب مل گیا تو پلیننگ کے بغیر زندگی نہیں گزارنی چاہیے مسلمانوں میں دیکھو اور پھر سارے مرتے تھوڑی ہیں سو مسلمان فیوچر کی پلیننگ کریں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کسی نے آرمی میں آفیسر بننا ہے کسی نے جج بننا ہے کسی نے سیاستدان بننا تاکہ میں ملک میں انقلاب لے کر آؤں ایک لاکھ لوگ پلیننگ کریں گے تو کتنے مر جائیں گے دس ہزار مر جائیں گے نوے ہزار تو پہنچیں گے نا اور اگر وہ ایک لاکھ یہ سوچیں یار کیا ضرورت پلیننگ کرنے کی ہو سکتا ہے کل مر جائیں تو جو دس مر گئے بلفرض اور نوے بچ گئے وہ کسی کام کے نہیں ہوگی وہ صرف بائیکوں میں بیلیا لگائیں گے ڈبکو کھیلیں گے گھٹکے کھائیں گے پان کھائیں گے جو کہ ہو رہا ہے